السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ بخیر ہوں گے اللہ کا کرم ہے کہ میں بھی بخیر ہوں اور آپ لوگ کہاں تھنڈ کا کیا حال ہے ہم لوگ کہاں تو بہت پڑھ رہی ہے لیکن ابھی بہت زیادہ نہیں پڑھ رہی ہے یہ سیسا سے دسمبر جا رہا ہے اس سیسا سے بہت اچھا چل رہا ہے ابھی اتنا زیادہ فوق بھی نہیں پڑھ رہا ہے کی پرابلم ہو اینیوے آج میرے یہاں بنا ہے ایک ملائی مسالہ اسے آپ انڈا کری بھی کہہ سکتے ہیں ریشمی انڈا ملائی بھی کہہ سکتے ہیں ملائی ریشمی انڈا بھی کہہ سکتے ہیں ایک ملائی کورما بھی کہہ سکتے ہیں ایک ملائی کری جو بھی بولنا چاہیں بول دیں سب بات ایک ہی رہے گی اور سب کا پکانے کا طریقہ ایک ہی رہے گا تو سب کے بولنے کا انداز الگ ہے تو جنہوں نے جو چاہا اس کا نام رکھ دیا ہے تو ایک بات میں اور کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ ریسپی کے حساب سے آپ چلیے آپ کا اگر کچھ اور دل کر رہا ہے اس میں ڈالنے کا تو ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے دو سے تین پیاز لے لیجئے اور اسے نہ بہت موٹا کٹ کریے گا نہ بہت باریک کٹ کریے گا تین سے چار ہری مرچ دھنیا کی پتی بارہ سے پندرہ کاجو آئل کو گرم کر لیجئے اور اس میں ڈال دیجئے پیاز اور ہری مرچ جب یہ سوفٹ ہو جائے تو اس میں ڈال دیجئے دھنیا کی پتی اور کاجو ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کاجو کو آپ آدھا گھنٹہ پہلے گرم پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے لیکن ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا ڈائریکٹ ڈال دیا ہے اور پھر اسے نکال لیجئے ایک باؤل میں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اسے مکسی میں ڈال کے پیس لیجئے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور بہت باریک پیسیے گا انڈے کو بوائل کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ہے چھ سے سات انڈا اور یہ فریز نکلا ہوا تھا بڑی مشکل سے چھلا ہے چھلا ہی نہیں جا رہا تھا اگر آپ چاہے تو اس میں کٹ لگا سکتے ہیں تاکہ مسالہ اندر چلا جائے کٹ لگانا نہ لگانا آپ کی چوائز ہے میرے ہاں لیکن ایسے ہی رکھا گیا ہے اس میں کٹ نہیں لگایا گیا ہے کڑھائی میں جو آئل بچا تھا اس میں ڈال دیں گے فرائی کیے گئے پیسٹ کو جس میں دھنیا کی پتی پیاس ہری مرچ اور کاجو اسے بہت زیادہ بھوننا تو ہے نہیں کیونکہ یہ پہلے سے فرائی کیا ہوا ہے اور پھر اس میں ڈال دیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ اور اس وقت تک بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے کچھا پن نہ نکل جائے جب ہلکا ہلکا آئل دکھنے لگے تو اس میں ڈال دیں گے دہی اور دہی کو ڈالیں گے لو فلیم پہ مطلب گیس کو ہلکا کر کے دہی کو خوب اچھے سے پھیٹنا ہے تاکہ اس میں کچھ بھی لم سے باقی نہ رہ جائے ایک بات اور بتا دو کہ میرے ہاں نارمل دہی ہے مطلب مارکٹ کی نہیں ہے میرے ہاں گھر کی دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیں گے بھنا ہوا زیرہ گرم مسالہ دھنیا پاورڈر کالی مرچ پاورڈر اور تھوڑے سی لال مرچ کلر کے لئے اور جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے فریش کریم اور اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں گھر کی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں مسالہ جب اچھے سے بھون گیا ہے نا اور آئل چھوڑ دیا ہے تو پھر اس میں ڈال دیا گیا ہے انڈے کو جو کیا آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے کو فرائی نہیں کیا گیا ہے ایسے ہی ڈالا گیا ہے اور نہ اس میں کٹ لگایا گیا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس میں کٹ بھی لگا سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے ہیں نمک آپ اپنے ایک آڈنگ لیجئے کیونکہ آپ جتنا کھاتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے اور پھر مسالے میں ڈال دیا گیا ہے انڈے کو اور اس وقت تک بھوننا ہے جب تک کہ اس میں آئل نہ چھوڑ دے آئل چھوڑنے کے بعد اس میں شوربہ لگا دیجئے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں شوربہ پانی کا نہیں لگانا ہے اس میں دودھ کا شوربہ لگایا جائے گا تو جتنا آپ شوربہ رکھنا چاہتی ہیں اتنا دودھ ڈال دیجئے نہ بہت موٹا رکھنا ہے نہ بہت پتلا اس میں ڈال دے گیا ہے تین سے چار ہری مرچ اور دھنیا کی پتی اوپر سے رشمی انڈا ملائی مسالہ کری کورما انڈا ملائی مسالہ نام اتنا زیادہ ہے لیکن چیز ایک ہی ہے تو تیار ہو چکا ہے ٹیشٹ بہت اچھا ہوا ہے ایک بات میں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ایسے ہی آپ چکن بھی بنا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ چکن کو آئل میں فرائی کر لیجئے گا بغیر کچھ لگا ہے بس ہلکا سا نمک لگا دیجئے گا کٹ لگا کے تاکہ وہ ایزلی پک جائے یہ ڈر رہتا ہے نا کہ دہی ڈالنے کے بعد کہیں وہ ٹائٹ نہ رہ جائے اور گلے نا بس یہی اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہی تک کروں گی اپنے ویلوگ کا انڈ لائک کر دیجئے گا سسکرائب کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھے گا پھر بھی لیں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ